شیری کشمیر کا نام ہٹے گا نہیں اس کے نام کو یہاں سے ہٹانے والے جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے آپ امارتوں سے ان کا نام ہٹا سکتے ہو دلوں سے مٹا نہیں سکتے ہو آپ اگر SK ICC سے شیری کشمیر کا نام مٹاؤ گے یا کرکٹ سٹیڈیم سے مٹاؤ گے یا ہسپتال سے مٹاؤ گے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا سچ آپ چھپا نہیں سکتے ہو Chief Justice of India نے ہی اس سچ کو لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کیا ہٹائیے آپ بیلڈنگ سے آج ہٹاؤ گے کل دوسری حکومت آئے گی وہ واپس لگائیں گے لیکن یہ یاد رکھنا شیری کشمیر کا نام ہٹے گا نہیں اس کے نام کو یہاں سے ہٹانے والے جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے ان کو کوئی یاد نہیں کرے گا ان کا نام تک یہاں رہے گا نہیں لیکن شیری کشمیر کا نام جو ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں پہ چھایا رہے گا فریم کورٹ کیسے دیکھ رہا ہے ہم تو ہم لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں اور انصاف کی امید لے کے ہم وہاں پہ ہیں جیسے میں نے اپنی تقریر میں ابھی کہا ہم نے اپنے طرف سے کوئی قصر باقی نہیں رکھی بہترین سے بہترین وکیل کیے اور ان کا جو وہاں پہ ان کی جو پرفارمنس رہی سب نے اس کی سرحانہ کی اور ابھی بھی معاملہ چل رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ جج حضرات ہیں وہ ہمارے آرگیومنٹ سے کنونس ہو جائیں گے ابھی کافی لمبا چلے گا لیکن ہم انتظار میں ہیں میں اس میں کہا نہیں سکتا ہوں یہ تو آپ کو آزاد صاحب سے کہنا ہوگا آزاد صاحب نے کس کانٹیکس میں کہا کیوں کہا کس کو خوش کرنے کے لئے کہا یہ تو آزاد صاحب ہی کہہ سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں جوبز کی تعلق سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ایک دیجٹل چینل کو مرنو سنہ نے بیاد دیا ابھی تک جناب آپ نے جتنے بھی لائے وہ فیل ہوئے ایپ ٹیک پہ انکوائری آپ کی مکمل ہوئی نہیں کوئی لسٹ آپ کا بنا نہیں اب آپ تی سی ایس کو اس میں گھسیٹ رہے ہو اب کیا دوہزار سے پہلے لسٹیں نہیں بنی کیا وہ ٹرانسپیرن طریقے سے لسٹیں نہیں بنی کیا اس میں لوگ ریکروٹ نہیں ہوئے مختلف حکومتوں نے یہاں پہ ریکروٹمنٹ کی ہے آخر یہ کیا بات ہے کہ اس حکومت سے گورنر رول میں ریکروٹمنٹ یہ کرنے ہی پا رہے ہیں آپ کو ٹی سی ایس لانے کی ضرورت نہیں ہے جو پرانا آپ کا طریقہ رہا ہے ایس ایس بی کا جو آپ کی سرویس سیلیکشن بورڈ اور پبلک سرویس کمیشن ہے اس کو مضبوط کریے اس میں صحیح لوگ لائیے آپ صحیح لوگ اس میں بٹھاؤ گے کام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا